موسیقی برسو یعنی ہفتے کے روز 23 فروری کو چار سیٹوں پر چار نشستوں پر چودہ امیدوار میدان میں اتریں گے صدر کی نشست کی بات کی جائے تو تین امیدوار میدان میں اتریں گے قریباً سولہ ہزار کے قریب پورے پنجاب سے وکلا لاہور ہائی کورٹ پہنچیں گے یہاں پر اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے آج انتقابی مہم کا آخری روز ہے اور آج ہم جانیں گے کہ وکلا کے مسائل کیا ہیں صدارتی امیدواروں کے منشور کیا ہیں کس طرح سے وہ عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور ان تمام نظام میں بہتری لانے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کیا پلاننگ کر رہے ہیں سپورٹ ران کی جانب سے کیا کہنا ہے اور لاہور ہائی کورٹ بار کے یہ جو الیکشن ہونے جو آ رہے ہیں یہ پوری ملکی سیاست پر کیا اثر ڈالیں گے اور پورا جو ہمارا پاکستان کا عدالتی نظام ہے اس کی بہتری میں کس طرح سے کردار ادا کریں گے تو پھر آئے چلتے ہیں بات کرتے ہیں امیدواروں سے سپورٹ ران سے اور جانتے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی تو عروج پر ہے ہی لیکن اگر جیت جائیں گے تو بہتری کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے آئے چلتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ عدالتی کاروائیوں پر بھی خوب نظر رکھتے ہیں اور الیکشن کی گہما گہمی اشفاق آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی بھی ہے کتنے امیدوار ہیں جو اس وقت میدان میں ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں الیکشن کی گہما گہمی کیونکہ ایک روز باقی رہ گیا ہے بلکل صدرہ لہور ہائی کٹ بار کے جو الیکشن ہیں یہ ملکی سیاست پر بھی اہم ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں مجموعی طور پر چودہ امیدوار ہیں اور کل چار نشستے ہیں سب سے جو کانٹے کا مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے وہ صدارتی امیدوار ہیں جن میں خوصہ گروپ کے تعلق رکھتے ہیں والے صدارتی امیدوار ساجد بخیر صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آسمہ جہانگیر گروپ کے حفیظ الرحمان چودری اور حامیدھان گروپ کے حادم حسین کیسر ہیں اور ان تینوں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے اور مجموعی طور پر سولہ ہزار دو سو چھبیس ووٹر جو ہیں وہ حقے رائے دہی استعمال کریں گے جبکہ ہائی کٹ بار کے الیکشن کی حسن اشباک یہ بتائیے گا سولہ ہزار تقریباً ووٹرز ہیں جو حقے رائے دہی استعمال کریں گے لیکن جو وکلا ہے ووٹرز کی تعداد ہے وہ تقریباً بائیس ہزار کا ہزارہ تھا تو بہت سارے ایسے وکلا ہے جن کے ابھی تک جو ہے وہ نہیں بائیو میٹرک نہیں ہو سکی اور وہ اپنا حقے رائے دہی استعمال نہیں کروائیں بلکل ایسے ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لہور ہائی کٹ بار کے الیکشن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہابات بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں ایک ماہ پہلے ہی وکلا کو بتا دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بائیو میٹرک سسٹم تک میں ریجسٹر کروائیں لیکن زہری بات ہے ہر وکیل مسروف تھا اور مسروف کی وجہ سے وہ نہیں کروا سکے تو اب جو لسٹ بنی ہے وہ سولہ ہزار دو سو چھبیس وکلا ہیں جو کہ بائیو میٹرک سسٹم پر ریجسٹرڈ ہیں اور ان میں سات ہزار چھ ہزار ایک سو ہوا تین وکلا بھی ہیں جو اپنا اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کریں گے اس وقت ہم موجود ہیں ساجد بشیر صاحب کے کیم میں وہ اس وقت موجود بھی ہیں یہاں پر اپنے سپورٹر یہاں پر موجود ہیں جی ساجد بشیر صاحب جو کہ صدارتی امیدوار ہیں صدر کی سیکھ پر الیکشن لڑے ہیں ساجد صاحب الیکشن ہونے جا رہے ہیں بہت اہم الیکشن ہوتے ہیں ہر سال گہمہ گہمی بھی ایروچ پر ہیں کیا امیدیں ہیں اور پارٹی کا منشور کیا ہے کیا ہونے والا ہے وقلا کے لیے اور جو ہمارا نظام ہے عددیہ کا اس کی بہتری میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں بے شک پورا سال آلموسٹ گیارہ مہینے ہم نے کیمپین کی ہے اس کیمپین میں ہم نے بہت سے ایسے جو مسائل ہیں وہ جنرلی جو عام وکیل کے ہیں وہ ہمارے نظر میں آئے ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ تمام مسائل جو سامنے آئے ہیں وہ آج تک کبھی کسی نے اس کے متعلق تدارک نہیں کیا کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو اس کیمپین کے بعد اس سب چیزیں دیکھنے کے بعد الحمدللہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں ان وقلا کی جن کی دادرسی نہیں ہوتی جن کی آواز نہیں پہنچتی وہ پنجاب کے مختلف دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آواز نہیں ہے میں ان کی آواز بنوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ عدلیہ کے نظام کی بہتری کے لیے اس میں بھرپور کردار ادا کیا جائے گا اس وقت منوپلی قائم کی گئی ہے گروپس کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس منوپلی کو توڑیں گے بیسیکلی میرا تعلق آسمان جانگیر کے چیمبر سے ہے میں اقلوتا ان کا شاگرد ہوں اس بار میں جو پولٹیکلی بہت زیادہ ان ہے لیکن ان کے جانے کے بعد بے شمار ایسی چیزیں جو ایشیوز جو حقیقی ایشیوز تھے جن پر میرے استاد آواز اٹھاتی تھی انس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آواز اٹھائے جائے گی محمد ایشیوز کے حوالے سے بات کیجئے سیکیورٹی کے بہت زیادہ پرابلمز ہم بکلا کو بھی دیکھتے ہیں عدالتیں جو ہیں آئے روز کبھی جھگڑے ہوتے نظر آتے ہیں کبھی قطل ہوتے نظر آتے ہیں الیکشن ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اثر انداز ہوگا بلکو سی طرح سب سے بہلے میں ساجد بشیر صاحب کے حوالے سے بتاؤں لہور بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور خاصا گرمہ گرمی کا دور تھا انہوں نے بہت جدوجہد بھی کی عدلیہ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تو میں ایک سوال کرنے ہوں ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ ینگ مکلا کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے ان کو مالی طور پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے اگر آپ لیکٹ ہو جاتے ہیں بڑا سمپل سی بات ہے میں تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم ایک ایسی ریکوزیشن انشاءاللہ تعالی میں ہاؤس سے کیری کروانے کی کوشش کروں گا جس میں وہ فانڈز جو بے شمار ایسی جگہ پر پڑے ہیں بار کانسلز ہو گئیں مختلف جگہ پر پڑے ہیں وہ نوجوان وقلہ کے لئے استعمال نہیں ہو رہے تو ہم ایسی ریکوزیشن انشاءاللہ تعالی لائیں گے جس کے ذریعے ان بار کانسلز سے ینگ وقلہ کے لئے ہم پیسے ارنج کریں بار میں جو سیاسی جماعتوں کی مداخلت کا الزام لگایا جاتا ہے اس حوالے سے کیا کریں گے آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز بار رومز میں اور ہماری بار اسوسییشن میں ایکزسٹ کرتی ہیں ہر ایک کا لیکن ان کا کوئی اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا صرف ایک جو ہے ایک سمبولک سائن ہوتا ہے ان کا ساجی صاحب اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ینگ بکھلا ہے ان کو سب سے زیادہ چیلنجنگ کیا ہے کون سے مسائل ہیں جو بہت زیادہ ان کو چیلنجنگ ہے اور اس کے حل کے لئے کیا کریں سب سے زیادہ چیلنجنگ یہ ہے کہ یہاں پہ فیس ویلیو کو جو ہے نب بہت زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم عزت دیتا ہے ہم جیتیں گے تو میں یقیناً اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اپنے نوجوان بکھلا کو کہ ان کی فیس ویلیو اور کسی جو لیڈر کی فیس ویلیو وہ برابر ہوگی اور عدالت سے ہم اس بات کی یقین دہانی جو میں کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انصاف سب کے لئے برابری کی سطح پر ہوگا ساجد صاحب کا منشور آپ نے جانا اور ینگ بکھلا یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا مسائل درپیش ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا حل ممکن ہو سکتا ہے اس الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے مسائل ہیں ان میں شروع میں یہ ہے کہ سینئرز جیمانیٹری طور پر جو فیملی بینکڈ جن کی سٹرانگ نہیں ہے ان کو بڑا مشکل پیش آتی ہے اس پروفیشن میں کیونکہ آپ اس طرح سے ناکام کر سکرے ہوتے ہیں آپ کو کام ملتا ہے تو اس طرح اگر جب سینئرز جو ہیں وہ پیس وغیرہ والے جو ایشوز ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو نوجوان مکلا کا بہت بڑا مسائلہ حل ہو جائے گا اور ان کو سیکھنے کا ٹھیک موقع ملے گا ٹھیک ہے نوجوان مکلا کے مسائل حل ہونے کی امید بھی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے الیکشن ہونے چاہ رہے ہیں کیا امید ہی ہیں الیکشن سے الیکشن کے بعد انشاء اللہ ہم امید کتے ہیں کہ سادھے مشیر صاحب وہ یاگ لوئرز کے ساتھ ان کی افلییشن بھی بڑی اچھی ہے اور یاگ لوئرز کو سٹارٹن میں بہت ساتھ پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہے فینانشنل کو سٹارٹن میں اتنے کیس بھی نہیں ان کے پاس ہوتے اور سیکنڈ بات ہے کہ ان کو ابھی لرننگ پروسس پہ ہوتے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمیں پورا یقین طرح یہ بتائیے کہ جب آپ ایک بلکل نیا وکیل آتا ہے وہ کالیج یونیورسٹی سے نکل کے سیدھا ہائی کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں پہنچتا ہے سب سے زیادہ مشکل اس کو کیا پیش آتی ہے آتے ہی سب سے پہلے سب سے پہلے آتے ہی انہیں تو کچھ بھی پریکٹس اور تھیوری سارا کچھ ڈیفرینٹ ہے آتے ہی انہیں ایک تو لرننگ پروسس ہوتا ہے سیکنڈ ان کے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہوتے ہیں اکوموڈیٹ نہیں کریں گے تو سٹارٹنگ میں ان کے لئے بڑے سارے مسائلز ہوتی ہیں سب سے بڑا تو وکلا کے جو ینگ وکلا ہیں ان کے مسائل بھی ہم جان رہے لیکن یہاں پر ایک خواتین وکلا کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ نہ صرف الیکشن میں حصہ لے گی بلکہ ان سے بھی جانتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں خاص طور پر خواتین کے کہ جب آپ یونیورسٹی سے کالیجی سے یا دانتوں میں پہنچتے ہیں کس طرح کا محول ملتا ہے کیا مسائل سامنے ہیں محول اگر آپ دیکھیں تو وکلا کا بہت اچھا ہے محول ہمیں اچھا ملتا ہے رسپیکٹ دی جاتی ہے لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو دوسرے وکلا جو ہیں وہ ایڈریس نہیں کر رہے ہمارے مسائلز کو جس کی وجہ سے اگر آپ آج میں کھڑی ہوں ساجد بشیر کے ساتھ تو صرف اس وجہ سے کھڑی ہوں کہ ان کی میسیز بھی وکیل ہیں اور وہ جانتی ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کا جو میں نے منشور دیکھا منیفیسٹو دیکھا اس سے میں اگری کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلی ہوں حالانکہ مجھے لیکشن کا تو اتنا علاوہ لیکن مجھے لڑتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے میں ایک اور فانڈویشن کی چیئر پرسن بھی ہوں مجھے ہر مسائل کا پتا ہے لیکن اب جو ساجد بشیر صاحب ہیں اور ان کی میسیز ہیں ان کی وجہ سے انٹریکشن ہماری زیادہ ہوئی ہے اور سوشل کانٹیکٹ بنے ہیں اور ان لوگوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو ساجد صاحب خواتین بکلا کی ہم بات کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کو کون سے مسائل ہیں جو بہت زیادہ خاص طور پر خاتون ہونے کے ناتے جب یہ باہر نکلتی ہیں اور خاص طور پر جب بہت زیادہ ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اتانتوں میں کیا مسائل پیشن پہلی بات تو یہ میں آپ کو کلیر کر دوں جیسے بتایا کہ آسمان جانگیر میری استاد ہے ہناز جلانی میری استاد ہے میری بیگم بھی اس پروفیشن سے ہیں فوزیہ تو مجھے وہ تمام چیزیں جو میری بہنوں کو میری جو لیڈی لائیرز ہیں میری بہنیں ہیں اس پروفیشن میں ہیں مجھے ان کی پریشانیوں کا بے شمار چیزوں کا ادراک ہے اور چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ جی میل ڈومیننٹنگ سوسائٹی میرا بہت کلیر اس بارے میں محقف ہے کہ جب ہم پروفیشن میں آ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں لیڈی لائیر اور میل لائیر میں فرق کوئی نہیں رہتا ہم کالا کوٹ پہنتے ہیں ہم برابر ہیں اور میری سوچ اور میری جو گرومنگ ہوئی ہوئی ہے وہ اسی سوچ کے حوالے سے ہوئی ہوئی ہے کہ ہم برابر ہیں اور حقوق سب کے لیے برابر ہے انصاف سب کے لیے ہے جہاں تک اس بات کا سوال آتا ہے کہ ڈسکریمنیشن جو ہے میں اس چیز کے شدید خلاف ہوں اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے جتنی عزت میرے نزدیک ایک میل لائیر کی ہے اتنی ہی عزت جنڈیڈ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے ساجد صاحب تو امیدے بات رہے ہیں محمد عشباق لازٹ بے بہار سالوں سے الیکشنز ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہر سال وادے کیے جاتے ہیں اس کے بعد وہ وادے مسائل حل کرنے کے لیے کہ سب تک بفا ہوتے نظر آتے ہیں دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتوں کے الیکشن ہیں ان سے یہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہاں پر تو وادے ضرور کیے جاتے ہیں پورے نہیں کیے جاتے ہیں لیکن وکلا کی جو لیکشن ہے ان کا احتساب ایک سال بعد ہی شروع ہو جاتا ہے اگر یہ وادے پورے نہ کریں تو پھر ان کو اگلی مرتبہ ووٹ نہیں ملتے تو یہ ایسا یہاں پر نہیں ہے وکلا جو وادے کرتے ہیں وہ یقینا جو ووٹر ہیں وہ پھر خود پورے کرواتے ہیں وکلا جو صدارتی امیدبار ہیں یا سیکرٹری ہیں ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے جو وادے کی ہیں وہ حل کرنے ہیں وہ وادے انہوں نے پورے کرنے ہیں اور پھر جو ووٹر جو سپورٹر جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ وادہ کیا تھا اس کو پورا کریں تو ان کے پاس زیارہ ٹائم نہیں ہوتا تو پھر مجبور ہے ان کو وادے پورے کرنے پڑتے جیسا کہ ساجد صاحب نے کہا بھی رہے ہیں تو تب بھی انہوں نے سارے وادے پورے کیے تھے اور اسی طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلے تھے تو اب چونکہ لہور ہائی کٹ بار کا لیکشن ہے اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا امیدبار کم تگڑا کون سا زیادہ لیکن مقابلہ سخت ضرور ہے کانٹے کا مقابلہ ہم دیکھیں گے ساجد صاحب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بھکلا اپنے حقوق کے لیے ہڑتالیں کرتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ہڑتالیں نہیں ہوں گی ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ویسے پورے ہو جائیں نہیں انشاءاللہ اگر ان کے مطالبات پورے ہوں گے جائز جو مطالبات ہیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی ہڑتالیں نہیں ہوں گی لیکن ایک چیز میں صرف بتا دوں اگلا سال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ تبدیلی کا سال ہوگا اور پوری اس طرف سے ہر جو بار ہے اس کی آواز ہم بنیں گے اور اس میں آپ یقین کیجئے کہ اس طرح کا جو عوامی چیز جو ہے عوامی صدر انشاءاللہ پہلی دفعہ تاریخ میں آئے گا اور میں بڑے وسوق سے کہتا ہوں میرے بڑے موجود ہیں لتیف خوصہ صاحب سینئر قانوندان لتیف خوصہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم لتیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک بار پھر سے گہما گہمی بھی اروج پر ہیں امیدوار جو ہیں وہ بھی میدان میں ہیں مسائل کیا ہیں اس وقت عدالتوں کے جن کو اڈریس کرنا جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں یقیناً بہت ساری امپروومنٹس کی ضرورت ہے اور ہمارا جو ریفارمز گروپ ہے وہ لائرز میں وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو اس میں کباہتیں ہیں جو اس میں خامیاں ہیں جو کمزوریاں ہیں جو اس میں لگزشیں ہیں غلطیاں ہیں ان کو ہم نے تصحیح کرنا ہے ہمارا اپنا نظام ہے ہم نے اپنا ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے ملکی ستحے پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی وہ تو پھر باتشاہت قانون کی بالا دستی ضروری ہے محمد اشفاق آپ اکثر کوٹ میں نظر آتے ہیں کچھ مسائل کی نشاندہ ہی کیجئے تاکہ ہم لتیج صاحب سے ان کے جوابات حاصل کرسے جو بلکل مسائل تو رہتے ہیں یہاں پر لیکن چونکہ لیکشن کا دن ہے تو خوصہ صاحب گروپ کی کیارت کر رہے ہیں میں خوصہ صاحب پوچھنا چاہوں خوصہ صاحب کیا کیا کانڈیٹ کی پوزیشن ہے کیا کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ والا لیکشن کیا واقعی تب دیلی آئے گی دیکھیں اس طرح کی تب دیلی نہیں آئے گی جو امران گان کی ہے تو اس کو اس طرح سے نہ کنفیوز کیجئے گا جنون تب دیلی آئے گی میں آپ کو بتاؤں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے میں کسی کی بدکوئی نہیں کرتا سب ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ ہوتا بھی دوستوں کے درمیان یہ ایک کانٹسٹ ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دو جو امید باران ہیں یا جو گروپس جو ہیں وہ عوام نے دیکھے ہوئے ہیں ان کی تمام چیزیں ان کے سامنے ہیں ہمیں بھی سب نے دیکھا ہوا ہے ہم نے مختلف وقت میں بار کی قیادتیں بھی ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور ملکی ستے پر بھی ہم نے جب میں گورنر ہاؤس کو میں نے بار کا ایک حصہ بنایا ہوا تھا اور بار بلکل کھلی بھی تھی وہ کلاہ کی دس رس اس میں ایسے ہی تھی جس طرح بار روم میں ہوتی ہے تو اس لیے ہمارا عوامی جو ہے رویہ رہے گا ہمارے امید بار کا آپ دیکھیں اس میں ہیمیلیٹی ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ملن نسار ہے مشترکہ امیدوار کیوں نہیں آسکا یہ ایک وجہ ہے میرے خیال نہیں الیکشن کی خوبصورتی ہی یہ ہے مشترکہ تو اگر ہو وجہ ہے تو پھر تو الیکشن ہی نہیں ہوگا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی گروپ کا جو امیدوار ایک ہونا چاہیے تھا اس والے میں کہنا چاہیے دیکھیں بنیادی دور پر میں اس کا خالق بھی ہوں اس گروپ کا اور قائد بھی ہوں تو یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے اپنے شاگرد ہیں جو اس طرف بھی ہیں وہ چونکہ آسمہ جہانگیر ہماری بہت ہی اچھی ایک خوبصورت ایک وکیل کی حیثیت سے انہوں نے اپنا بہت اچھا کردار ادا کیا میری غیر حاضری میں چونکہ میں وفاقی وزیر بن گیا ٹرنی جنرل بن گیا گوورنر بن گیا تو ظاہر ہے میں سیاست نہیں کر سکتا تھا اس وقت سو میری جگہ پر وہ تشریف لائی تھی آئی تھی اور ہم ہی نے ان کو جو ہے لڑا سا ان کا الیکشن بھی بطور سپریم کورٹ صدر کے تو یہ ہوتا رہتا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے اب ہمارے پیپلز پارٹی کے کافی سارے جو بزراں ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں چھوڑ کے اس طرف چلے گئے تو یہ ہوتا رہتا ہے لیکن ہم تو وہیں ہیں جہاں تھے ایک بہت پوزیٹیو اپروچ ہے چاہے وہ ہمارے سینئر کانوندان موجود ہیں یہاں پر سینئر بکلا موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتے بھی ینگ بکلا موجود ہیں ان کی جانب سے ایک بہت پوزیٹیو اپروچ دیکھی جاری ہے صدارتی امیدوار مزید جو ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کے کیمپس میں بھی ہم جائیں گے کہ ان کا کیا منشور ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر وقت ہے ایک بریک موسیقی